آج جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو اپنے گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں اس بہنگائی کی وجہ سے تو میں ہم کو سکا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کر لیکٹیشن کا کام لیکٹی کا کام جیسے کہ واشن مشین روم کولر اس طریق ریلو ویرنگ تو آج جو میں ہم کو سکانے لگا ہوں وہ گھر کی واشن مشین ہے جس کی روٹر جسے کہہ لیں یا پریٹ وہ خراب ہے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تمام دوستوں کے میتے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آصیف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آصیف الیکٹیکل دوستو امید ہے تمام دوست خیر خیرے سے ہوں گے دوستو آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں سپر ایشیا واشن مشین کے بارے میں ہے اس کو کیا مسئلہ ہے اور اس میں کیا فارڈ ہے وہ بتائیں گے آپ کو تو جو توست میرے چینل پر نمی آئے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو میری ملتی ہے رہے فرینڈ یہ سپر ایشیا کی واشن مشین ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کا گیٹ کھولا ہے تو اس کے اندر دیکھیں کیا مسئلہ ہوئے آپ کو دکھلاتے ہیں اسکا جو ڈیوrops پھیلیوجی مکمل جام ہوئی ہوئی ہے تو نیچے پانے ن sustain یقی ہو رہا ہے کافی زیادہ کافی لات چینل منہ زیادہ پر تو آئیے چینج کرتے ہیں بیلٹ ہم نے اس کو تا لیا اب ہم نے اس کا جو ہے یہ بولٹ کھولنا ہے اس کے ویل کا اس کے چکے کا یہ بولٹ کھولیں گے ہم لوز کر کے تو ہم اس کا جو اس کا چکے ہے اس کا ویل باہر نکال لیں گے یہ ہم نے باہر نکال لیا اب اس کے نیچے چار بولٹ ہوتے ہیں یہ بولٹ ہم نے کھولنے ہیں جس کے نٹ کھولیں گے بولٹ کے ہم بولٹ ہم نے کھول لینے چاروں اس کے بعد ہم نے روٹر جو ہے اس کے روٹر کی یہ شافٹ ہے اس کے اس پر ہیٹ کریں گے ہتوڑی سے ہیمر سے تو یہ روٹر اندر کو چلے گا ڈرمالی سیڈ پر یہ دیکھیں ہم نے اس کا روٹر اس کا جو ہے پلیڈ باہر نکال لی ہے یہ گلی بھی ہے اس لیے ہیٹ مار کے اسے ہیمر کی نکالا تھا کہ بہت زیادہ یہ جام تھی باہر نہیں آ رہی تھی جو اس کا سمان ہم نے چینج کرنا ہے وہ ہم سارا لیے ہیں تو اس کے جو ہے پھول ٹھیک تھا اس کا چکرپا والا پھول وہ ٹھیک تھا وہ ہم وہی پرانہ جو ہے لگائیں گے باقی جو سمان اس کا تھا خراب وہ ہم اس کا لیے ہیں تو اب ہم اسے جو ہے پھٹ کرنا شروع کریں گے ڈرمہ آپ نے صاف کر لینا چھتر کے اسے ریگ مال سے ہم نے صاف کر لیا ڈرم کو مٹی اٹی ساری صاف کر لی اس کی سب سے پہلے ہم نے جین ہوتا ہے جو ٹکی ہوتی ہے اس کو ہم نے سمن بلڈ لگا لینی ہے اس کے بعد ہم نے پلیٹ جو ہماری روٹر ہے اس کو بھی سمن بلڈ لگا لینی ہے اور دونوں کو لگا کے سمن بلڈ ان کو آپس میں مل دینا ہے ملنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کے دوسری سیٹ پہ بھی سمن بلڈ لگا لینی ہے جین کے جین ہم نے پلیٹ پہ فٹ کر دینا ہے اور اس کے دوسری سیٹ پہ بھی ہم نے سمن بلڈ لگا لینی ہے چھتکے سے سمندبون شفرم اس پر لگانے کے بعد ہم ہم Boeing 4000 کیوہicamente پاہ Winよ حوالہ ہم اس اس پر بھی سمندبون لگائیں گے اچھی طریقے سے یہ سمندبون اچھی طریقے سے لگئے اب ہم نےسے ہمے planeogen لگانے کے بعد 거죠 spoke해야 피ٹ کریں گے یہ سراغان کے پوچنے ہم بولٹوں سے آپ جانتے ایک چیز کا وطنی کا تجás کرنی ہے سراھ بھی ہیں سراہ کریêter اور سراہ کرنی سراغ امایوں کا لپے slam یہ ہے اگر جو آپ نے غلط رہ دیا سراغ اور آگے پچھے کریں گے تو ساری سمل بونڈ جو اس کی خراب ہو جائے گی جو ہم نے لگائی ہے تو اب یہ بولڈ لگا کے ہم مشین کو الٹائیں گے اور اس کو بولڈ ٹیٹ کریں گے نیچلی سیٹ سے یہ دیکھیں ہم نے الٹا کے مشین کو اب ایک واشل اور اس کا نٹ جو ہم اس کے ساتھ کریں گے بیک سیٹ پہ تاکہ جو اس کا روٹر ہے اس کے پلیٹ جو ہے وہ ٹیٹ ہو جائیں جو ہم نے چار بولڈ نکالے تھے اب ہم اس پہ نٹ لگا کے ٹیٹ کریں گے اس نے ایک ساتھ سانے والے ٹیٹ کرنے ہیں ایک سٹے کے دونوں ہی ٹیٹ کر نیسے ہم نے سonasی сдел회 ٹیٹ کرنے ہر اچھے ت snatch کرتے ہیں بس یہ عطا ہے کہ موچواریو کر دیں گے نیچی چگو اسには اس پہلور سے گئے ہے، teste ہم نے دیا ہوا واشل бизнесے کا وہ ٹیٹ کرنے کے بعد صلی اللہ Makنی کی ہزاری ہے اس پہلے ہوں اب ہم اس کے نو طریقے دی پرences کے commun19 جب تک میں بلٹ ہا ہوں تو آپ ایک ہاتھ سے لائک کر دیں جو آپ کو بیل کا بٹا نظر آ رہا ہے اس کو کلک کر دیں تاکہ ہرانے والی آپ کو نئی ویڈیو میری ملتی رہے نجوس ہی نہ کرے کریں آپ بیل چڑھ گئے اب ہم مشین کو صدا کریں گے اور اس کے جو بولٹ ہم نے لگائے تھے اس کے پر سمد بولٹ لگائیں گے اچھی طریقے سے بولٹ لگائیں گے چاروں بولٹوں پہ اور اس کی جو ایس چاروں بولٹوں پہ لگا ہم سمد بولٹ تو اس کے جو سیل اس پہ بھی لگا لیں گے اچھی طریقے سے لگانی ہے آپ نے اس کو اس کی سیل پہ بھی لگا لینے ساری سیٹ پہ یہ لگانے کے بعد فرنٹ یہ ہماری اسٹم میں یہ جو روٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے پر پھول جو ہے وہ لگائیں گے پھول اس کا جو صحیح نکل ہے اس لئے ہم یہی جو لگا رہے ہیں اگر آپ کا خراب ہوگا تو آپ نے نموہ لگا لینا ہے پھول ہمیں اس کا اچھی طریقے سے ٹیٹ کر لیا ہے پھول اس کا چکہ ٹیٹ کر لیا اب ہم اس کے پر جو اس کا نٹ ہے اس کا بولڈ ہے وہ ٹیٹ کریں گے اچھی طریقے سے ٹیٹ کرنے آپ نے اس سے لوز نہیں چھوڑنا ہے اگر لوز چھوڑیں گے آپ تو پھر یہ جو ویل چکہ جو ہے کھل جاتا ہے تو یہ سپریشے کی واشمشی ہی نا آپ نے یاد رہنا ہے اس کا پھول بھی جنمن ہے بھی سپریشے کا چکہ ہم نے اس کا ٹیٹ کر لیا اس کی اب ہم نابے لگائیں گے مشین کی اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہے پیپ تھا وہ خراب جو ٹوٹا ہوتا وہ پیپ لگائیں گے سمد بل لگا کے ہم اس کا پیپ لگائیں گے تو مشین ہماری جو اسٹر مکمل تیار ہوگی پیپ بھی لگے ناب بھی لگے اب ہم آپ کو اس کو چلا کے چیک کریں گے سوچھ ہم اس کا لگاتے ہیں اور آپ کو چلا کے چیک کر آتے ہیں سوچھ ہم نے اس کا لگا دیا ہے اور لیٹ آن ہوگی ہے اب ہم اس کا ٹیمر چلا کے اور آپ کو چلا کے چیک کر آتے ہیں آواز ہم نے میوٹ کر دی ہے تاکہ مشین کا شور آپ کو نہ سنائے دے تو یہ دیکھیں مشین بلکل صحیح چل پڑی ہے اور یہ رواں ہے اس ٹیم تو فرنڈ آپ کو ویڈیو میرے کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے دوست اپنے بھائی عاصف حسین کو اجازت دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ